جنڈر جو ہے یعنی کہ ہماری ٹانگوں کے درمیان میں نہیں اٹھتا وہ ہماری دماغ میں میں ایک انسان تھی ایک گھر پیدا ہوئی گھر والوں نے بے گھر کر دیا میرا مستقبل چھین لیا وہ پیار چھین لیا وہ گھر چھین لیا وہ رشتے ٹوٹ گئے آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم یہاں بک رہے ہیں کبھی پچاس رگرے میں کبھی سوہرگرے میں کبھی ہمارا جسم بیچا جا رہا ہے کبھی ہماری قیمتیں لگتے ہیں پچاس پچاس لاکھا کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں دکھی ہو کر روتی ہوں انتہا کر دیتی ہوں مگر کوئی کندہ نظر نہیں آتا کوئی آسرہ نظر نہیں آتا پانچ ساڑھے پانچ سو بچیوں کی میں نے شادیاں کروائیں جس پیسریاں کولی ہسپیٹر بنائیں کبھی ہون ہے چواب سن دو آزار نو سے دیکھر اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کر دیو اس فرق کو مٹانے کی کوشش کر دیو مگر کہیں نہ کہیں یہ میرا گناہ بڑھتا جا رہا ہے مٹا ہوگا نظر نہیں آتا میں ایک انسان تھی ایک گھر پیدا ہوئی گھر والوں نے بے گھر کر دیا میرا مستقبل چھین لیا وہ پیار چھین لیا وہ گھر چھین لیا وہ رشتے ٹوٹ گئے مگر میں پھر بھی خودوری ہو کر اپنے آپ کو مکمل کرنے کی خوشتوں اور کافشوں میں لگے رہا کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں دکھی ہو کر روتی ہوں انتہا کر دیتی ہوں مگر کوئی کنگا نظر نہیں آتا کوئی آسرا نظر نہیں آتا کوئی حوصلہ دینے والا نظر نہیں آتا جیسے کہ آج کی شام آپ لوگ میں سیدھی زبان پر بات کروں جیسے کہ ینگ لوگ پھول دینے کی بات کرتے ہیں ہم من کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں دلوں میں جگہ بنانے کی بات کرتے ہیں مگر ہماری جگہ کسی کے دل میں آج دن تک نہیں میں وہ فرق مٹانے کی بات کرتی رہی ساڑھے پانچ سو بچیوں کی میں نے شادیہ کروائی جس کیسے جاں پولی سب سے جو انڈا بات میرے جنبی جو مجھے تکلیف دیتی ہے میں کہتا ہوں میں آپ لوگوں تک اس بات کو پچھا ہوں آپ لوگ منڈی میلوں میں بیسے بکریاں دنبے گائے پیل سب کریتے بھی ہیں اور فراکت بھی کرتے ہیں آپ اس دنیا میں رہے ہیں ہم یہاں بکرے ہیں کبھی بچہ سرگرے میں کبھی سوہرگرے میں کبھی ہمارا جسم بیچا جا رہا ہے کبھی ہماری قیمتیں لگتے ہیں پچاس پچاس لاکھا جس کی میں آج آپ سب لوگوں کو ڈیٹیل پتاتے ہیں جنڈر جو ہے یعنی کہ ہماری تانگوں کے درمیان میں نہیں اٹھتا وہ ہماری دماغ میں اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کروں میں میری جیسی اولاد پیدا ہوتے ہیں اسے آپ ایک رسپیکٹ دیں اسے آپ ایک عزت کے نظر سے دیں خدا رہا اس کا کوئی بھی مستقبل نہ چھیں ایک بیٹی سے ایک بیٹے سے بڑھ کر آپ اسے پیار دیں تاکہ ایک بیٹے کو آپ ایک بچے کو آپ آرمی والا بنا سکتے ہیں ایک ایسر چوہ بنا سکتے ہیں ایک ڈی پیو سیفیا بنا سکتے ہیں میرے جیسے انسان کو تعلیم دیکھا ایک چپڑاسی تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں مجھے دکھ لگتا ہے ان چیزوں سے جب میں آگے خدم بڑھاتی ہوں اس فرق کو میٹھانے کے لیے آپ میرے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے یہ ینگ بچے ہیں جو وہ بھی انمیرٹ ہیں ان کے گروہ میں بھی ایسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے اس الاد کو اپنے سینے سے کس طرح آپ نے لگانا ہے یہ نہیں دیکھنا اگر وہ ٹرانچینڈل پیدا ہوگا اس کی جسم میں کوئی ایسا نشان ہوگا یا کچھ دبا ہوگا آپ کو شناک تو ہو جائے گی یعنی کہ یہ میرا بیٹا اترانچ جنڈل ہے آپ کے بیٹی کی شناک چار سال سے لے کر نو سال کی عیض تک آپ کو پتہ چلے گا یعنی کہ یہ میرا بیٹا اترانچ جنڈل ہے جنڈل کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کانوں سے بہرے ہیں تو وہ بھی جنڈل ہے زبان سے بھنگیں ہیں وہ بھی جنڈل ہے آپوں سے نبیلے ہیں وہ بھی جنڈل ہے کانو سے مذہور ہے وہ بھی جنڈر ہے یہ رائٹ جو ہوتا ہے انسان کے جسم پھیندر آج میں اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہوں میری زبان جو بہت رہا ہے یہ میری زبان کا رائٹ ہے میرے ہاتھ جو چل رہے ہیں میرے ہاتھوں کا رائٹ ہے میرے کان جو سن دے ہیں میرے کانوں کا رائٹ ہے اگر میں اپنی آنکھوں گا گئی انگلی ہاتھ رکھ دوں تو میرا جنگ یہیں ختم ہو جا اگر میری آنکھیں آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بتائیں گے وہ میری آنکھوں کا رکھتے ہیں لہذا پلیز ان چیزوں کو سمجھیں اور میرے جیسے انسان کو آپ اس معاشرے میں رسپیکٹ دیں عزت دیں اگر آپ کی عزت میں کوئی فرق آئے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بول ہے تو اگلے جہن آپ کو دگنی عزت دیں بینک انشاءاللہ ہم کوشش کرتے بھی رہیں گے کہ ہم آپ کو یہ بس کرتے رہیں گے